بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ویلکم کرتے ہیں ایک بار پھر آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دارالحکمت اردو پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے بلیلہ یعنی کہ ہرڈ جس کو ہریڈ بھی کہتے ہیں دوستو ہریڈ کا شاید اکثر لوگوں کے لیے نام نیا ہو لیکن اس کے فوائد کافی ہیں جس کی وجہ سے یہ تفصیلی ویڈیو بنائی ہے دوستو ہر ہر جس کو ہریڈ اور ہلیلہ بھی کہا جاتا ہے ہریڈ کا درخت جو نبتاتی اور لاتیتنی میں کرمینیالیا جی بولا جاتا ہے اس کا پھل ہریڈ بطور دواء استعمال ہوتا ہے اس کا مربع بہت صحت بخش اور کئی بیماریوں سے بچاؤ کا تیر بہددف نسخہ بھی سمجھا جاتا ہے ہربل میڈیسن میں اس کا استعمال کافی ہے اور اسے ہربل میں بادشاہ سمجھا جاتا ہے دوستو ہلیلہ یعنی ہریڈ ایک درخت کا پھل ہے بے پناہ طبی اور شفائی خوبیوں کی وجہ سے اسے اکسیر کا درجہ حاصل ہے شمالی برے صغیر میں اس کا درخت عام پایا جاتا ہے افغانستان میں بھی ہریڈ کا درخت کسرت سے ملتا ہے دوستو ہرر تین قسموں کی ہوتی ہے حلیلہ سیاہ یعنی کہ کالی ہرر دوسری قسم حلیلہ زرد یعنی کہ زرد رنگ کی ہرر اور تیسری قسم کو حلیلہ قابلی کہتے ہیں جو پھل گٹھلی پیدا ہونے سے قبل گر جائے اسے حلیلہ سیاہ یعنی کہ کالی ہریڈ یا جنگ ہریڈ یا حلیلہ زنگی بھی کہتے ہیں جب حلیلہ نشن ماپ آ کر غیر معمولی طور پر فرما ہو جائے تو اسے قابلی ہریڈ کہتے ہیں دوستو ہاں بات کرتے ہیں اس کے افعال اور استعمال کی ہر اڑ برے صغیر کا مقامی درخت ہے اطباع اسے زمانہ قدیم سے استعمال کرتے آ رہے ہیں قدیم اطباع اسے اسحال، پیچر، سینے کی جلند، ریاہ، بادحضمی، جگر اور میدہ کی خرابیوں میں استعمال کرتے آئے ہیں حلیلہ مکوی دماغ، میدہ اور جگر ہے حرر کے پھال میں ایک مادہ کیبولینک ایسڈ ہوتا ہے جو قابض ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں ٹینک ایسڈ، کالک ایسڈ، رال اور کچھ جلاب آور مادے بھی پائے جاتے ہیں متعدد طبیح فواید کے ساتھ حرر بنیادی طور پر متدل، محفوظ اور فوری اثر رکھنے والی مسحل یا جلاب آور چیز ہے حرر رتوبات خوش کرنے، خون روکنے، میدہ کے فیل کو تقویت دینے، خون کو حضم کرنے اور جزوے بدن بنانے اور جسم کے خارج کرنے میں جتنے بھی فیل یا نظام شامل ہیں حلیلہ ان سب کو تقویت دیتی ہے اور ان کی خرابیوں کو دور کرتی ہے حرر ایک زبردست ہیر ٹانک ہے پیسی ہوئی حرر کو ناریل کے تیل میں اس قدر ابالا جائے کہ اس کا جوہر پوری طرح تحلیل ہو جائے اس تیل کو بالوں میں بقیدگی سے لگانے سے بال گھنے اور مضبوط ہو جاتے ہیں حرر کے پانچ زائقے ہیں ترش، میٹھا، کڑوہ، چریرہ اور کسیلہ ترش زائقہ سے صدا کو، چریرے زائقہ سے سفرا کو، کڑوے اور کسیلے زائقہ سے بلغم کو دور کیا جاتا ہے حرر کے گودے میں میٹھا، پتوں میں کھٹا، چھال میں چریرہ، دنڈی میں کڑوہ اور گٹھلی میں کسیلہ زائقہ ہوتا ہے حرر دانتوں سے چبا کر کھانے سے قوت حضم میں اضافہ کرتی ہے پیس کر کھانے سے میدہ کو صاف کرتی ہے پکا کر کھائی جائے تو قبض کرتی ہے بھون کر کھانے سے صفرا، صدا، صفرا اور بلغم تینوں کو دور کرتی ہے حلیلہ کو کھانے کے ساتھ کھانے سے حافظہ اور جسمانی قوت کو بڑھاتی ہے پاکانہ اور پشاب کے راستے گندے مادوں کو خارج کرتی ہے حرر کے صفوف سے وزن میں دو گناہ مویز منقعہ لے کر دونوں کو کھرل کر لیں جب دونوں یک جان ہو جائیں تو بھیڑے کے برابر گولییں بنا لیں رزانہ صبح کے وقت ایک گولی استعمال کی جائے تو صفرا، امراض دل، خون کی خرابی، صفراوی بخار، یرکان، قیہ، کور اور کھانسی غزا سے نفرت، جریان، اپھارہ اور پھنسیوں کے لیے مفید ہے بدحضمی میں حرر کے صفوف میں مساوی الوزن مصری ملا کر استعمال کرنے سے قوت حازمہ بہت بڑھ جاتی ہے حرر کا صفوف بطور منجم دانتوں پر استعمال کرنے سے دانس صاف اور چمکیلے ہو جاتے ہیں اور کسی قسم کی شکایت بھی پیدا نہیں ہوتی حریر، بیڑا، عاملہ، تینوں دو دو طولے، مصری چھے طولے ان سب کو ارکے گلاب میں گھوٹ کر ساتھ ساتھ ماشے کی گولیاں بنا لیں بواسیر کے لیے نہیت مفید ہیں حریر کا صفوف شہد میں ملا کر استعمال کرنے سے جریان زائل ہو جاتا ہے بواسیر میں حریر کا مربع رات سونے سے قبل پانچ عدد گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں یاد رکھیں انجیر یا حریر بے اک وقت استعمال کرنا ٹھیک نہیں اگر دونوں کا استعمال کرنا ہو تو کسی ایک کو دوپیر کے کھانے کے بعد اور دوسری کو رات کے وقت اطباع کا کال ہے حریر ماں کی طرح پروش کرتی ہے ماں تو کبھی خفا ہو جاتی ہے لیکن پیٹ میں گئی ہوئی حریر کبھی خفا نہیں ہوتی کھانا کھانے سے قبل استعمال کریں تو بھوک بڑھاتی ہے کھانے کے بعد استعمال کیا جائے تو کھانے کو جلد حضم کرتی ہے گویا کہ حریر ہر حالت میں مفید ہے دوستو یہاں ہم آپ کو حریر کا مربع بنانے کی ترقیب بیان کرتے ہیں حریر ایک کلو چینی دہڑ کلو علیتی سبز دسدد روح کے بڑا ایک چھٹا ترقیب سب عدویات کو صاف کر کے دو تین دن پانی میں بھگو کر نرم کر لیں پھر تازہ پانی میں ڈال کر آنچ پر رکھیں ایک دو جوش آ جائیں تو کانٹے سے گود لیں کڑھائی میں تھوڑا سا گھی ڈال کر اس میں حریریں تھوڑی دیر تک بھونیں اور نکال کر کپڑے پر رکھتے جائیں تاکہ چکناہ کپڑے میں جذب ہو جائے اور حریریں خوشپ ہو جائیں چاشنی تیار کر کے اس میں حریریں ڈال دیں چند منٹ بعد پیس کر علیچی اور روح کے بڑا بھی ڈال دیں قوام پکاتے رہیں قوام تیار ہو جائے تو اتار کر ٹھنڈا کر لیں اور مرتبان میں بھار لیں دوستو دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتا ہے اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں کومنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراز سے اگاہ رہیں خوش رہیں خوشیاں مانتے ہیں شکریہ موسیقی